ویلکم بیک ناظرین اور ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور واپس اپنے سٹوڈیو برمینگم میں حاضر ہیں بابرچی خانہ جو میرا یہ سیٹ ہے یہاں پہ واپس آئے ہیں آج کا یہ سپیشل پروگرام ہے آج کے جشن کے حوالے سے ہے جو کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ سلیبریٹ کر رہے ہیں ہدایت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ یہ خوشیاں ہم جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں مولا ہم سب کو اپنے گھروں میں حفظ و امان میں رکھے الہی امین جیسے کہ آپ کو پتا کہ میرا سیٹے ڈے کو کوکنگ شو بھی ہوتا ہے اور ہم لوگ یہاں پہ بہت اچھی سی مزیدار سی لذیذ سے جو چٹکھارے دار کھانے ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے بلکل ہی مختصر سی ریسپی ہو اور تاکہ آپ جھٹ سے اپنے کچن میں جائیں اور انہی چیزوں میں اپنا جب کبٹ کھولیں تو وہی سے بنائیں تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے آج جیسے کہ جشن ہے جشن کا محول ہے تو ہمارے کچن میں بھی جو ہے وہ کچھ بویں جو ہے وہ میٹھے کی زیادہ اٹھ رہی ہوں گی کیونکہ زہر ہے کہ ہم میٹھا جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں تو میری بھی یہی کوشش تھی تو سب نے سوچا کہ کیا کریں آج کس طرح سے بنائیں مٹھائیاں تو بازار سے ملتی ہیں وہ بھی ہم لیتے ہیں چلیں گھر سے کچھ بناتے ہیں گھر سے کیا بنائیں ذہن میں یہی آیا اور آئیڈیا ملا کہ ہم جو ہے وہ گجریلا بناتے ہیں کیونکہ باہر جو موسم ہے وہ سب آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کا موسم ہے اور کس طرح کے اس نے حالات پیدا کیے ہوئے اتنی زیادہ سردی ہے اور گجریلا جو ہے یہ ہمیشہ سرد موسم کی جو ہے وہ ہمیں یاد دہانی بھی کراتا ہے کہ جو سردی ہے بارش ہے کیا کریں پکوڑے بنائیں یا گجریلا بنا رہیں چلیں جی گاجروں کا موسم بھی ہے تو بہت ساری اچھی سی لذیذ سی گاجریں جو ہے میرے پاس موجود ہیں اور گجریلا بنانا بلکل ہی آسان ہے میں نے دیکھا ہے کہ ہماری بہنیں بہت زیادہ جو ہے وہ کتراتی ہیں گجریلے سے گجریلا اوہ نائی نائی بھائی بہت آسان ہے میں آپ کو کہہ رہی ہوں جب آپ بھی آپ بنائیں گے نا آپ کو پتا چلے گا پہلے زمانے میں تو ہوتا تھا گاجریں لیکن رات بھار ان کو جو ہے وہ ہم گریٹ کرتے رہتے تھے وہ اپنا رکھا ہوتا تھا اور جہیز میں بھی اکثر امہ جو ہے وہ ایک ضرور دیتی ہوتی تھی تاکہ ہماری بیٹی جو ہے گاجریں جو ہے وہ قدو کش کرے گی نہیں آج کل یہ جو ہمارے گیجٹ ہیں بلکل آسان کر دیا انہوں نے ہمارا اس میں اگر ہم گاجریں دارتے ہیں تو دو منٹ جو ہیں وہ پھر بھی زیادہ ہیں تو یہ میں نے جو ہیں گاجریں یہاں پہ گریٹ کر لی ہیں بلکل ہی یہ جلدی سے بنیں گی تو آپ اپنی گاجریں جو ہیں ان کو ساف کر کے دھو کے تو ان کو چھیل لیں تھوڑے سے اس کے اوپر چھیلنے سے میرا مراد ہے کہ تھوڑا سا ان کو جا وہ خورچ لیں ان کی جو مٹی ہے ان پہ جو جڑے سے ہوتی ہیں لمبی روٹ سے ہوتے ہیں وہ نکال لیں تو پھر آپ نے ان کے ٹکڑے کر کے تو اپنے بلینڈر میں ڈال لینا ہے اور یہ گریٹر جو ہے یہ آپ کی مدد کرے گا تو یہ میں نے کر لی ہیں گاجریں یہاں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں دیکھیں کتنے پیارے سے رنگ ہیں ہماری جو گاجر ہے اس کا اور یہ رکھی ہوئی ہیں آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس طرح کی بھی اگر کر لیں گے تو بہت جلدی سے ہو جاتے ہیں بنی بنائی بھی بازار سے مل جاتے ہیں دودھ اس کے اندر جائے گا گجریلا جو ہے دودھ کے بغیر بلکل ہی جو ہے وہ ناممکن ہے تو دودھ ہے میرے پاس کنڈنس ملک ہے اس میں مٹھاس ہوتی ہے تو وہ بھی ہم لوگ جو ہے وہ استعمال کریں گے تو میرے پاس جو ہے یہ فریش کریم ہے وہ براؤن شگر کا ہم نے استعمال کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سفید چینی جو ہے وہ رکھیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں ویسے کنڈنس ملک جو ہے اس میں خود ایک مٹھاس ہوتی ہے گاجروں کے اندر بھی مٹھاس ہوتی ہے لیکن گجریلا جب تک میٹھا نہ ہو گجریلا بنتا ہی نہیں ہے میرے پاس دیسی گھی ہے بلکل دیسی گھی ہے اور دیسی گھی میں جو ہے گجریلا بہت لذیذ بنتا ہے میرے پاس ڈرائیڈ ملک پاوڈر ہے اس کا ہم کھویا بناتے ہیں کھویا بنانا ماوہ بنانا بہت ہی آسان ہے وہ بھی آپ اگر آپ گھر میں بنا کے رکھنے بہت ایزی ہے جھٹ سے نکالیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو بھی یہ جو ہمارے پاس ڈرائیڈ ملک ہے یہ ہمیں جو ہے یہ کھویا کی تھوڑی سی لک دے گا اور اس کی ٹیسٹ بھی اس کے اندر بنے گی اصل میں میرے پاس ابھی کھویا تھا لیکن وہ میں بھول آئی ہوں یہاں پہ آگے مجھے پتا جلا کہ کھویا نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے اگر کوئی چیز مس ہو رہی ہے تو ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم اس کوکنگ کو روک لیں نہیں جو ہے آپ کے پاس اس سے آپ اپنی کوکنگ شروع رکھیں چاندی کے ورک گاجر کے حلوے پہ نہ لگیں گاجر کا حلوہ بلکل ہی بے رونک سا لگتا ہے تو وہ ہمارے پاس موجود ہے کشمش اپنی پسند کے ڈرائیڈ فروٹ جو بھی ہیں آپ ان پیٹ جو ہے وہ اس کو گارنش کریں گے یہ ساری میری چیزیں انگریڈنیز آپ کو بتا دیں گے پروگرام کروں گی اب میں باجی فرد صاحبہ کے حوالے کہ وہ اب کنٹینیو رکھیں اور میں یہاں پہ تھوڑا کام کر کے وہ کچن کو کہتے ہیں میں سنبھال کے ذرا آتی ہوں تو پھر میں وہاں پہ انشاءاللہ حاضر ہوتی ہوں تو میں پروگرام کے دوران بھی آپ کے ساتھ بات کروں گی اگر میری ذہن میں کوئی کوئیسٹن آیا تو میں ضرور آپ سے پوچھوں گی جی بسم اللہ بہت شکریہ سیسٹر رباب آپ کا ماشاءاللہ سے ظاہر ہے ہمارے ہدایہ ٹی وی کی آپ رونک ہیں اور مزے مزے کی ڈشز بنا کر آپ ناظرین کو بھی بہت کچھ سکا رہی ہیں اور ہم جو آپ کی ڈشز کو ناظرین ہم ان کے ڈشز کو ٹیز بھی کرتے ہیں تو حقیقت ہے کہ بہت ہی ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے ہاتھ میں ذائقہ دیا ہے تھینکیو سیسٹر چلیں آپ ہمارے لیے گجریلا بنائیں جب تک ہم پروگرام کو محفیل کو اور آگے لے کے بڑھتے ہیں جی ناظرین ہمارے ساتھ ہماری سسٹر سیارہ سید نے ہمیں جوائن کیا ہے السلام علیکم علیکم السلام کیسے مزال ہے سیارہ اللہ کا شکر بہت اچھے موقع پہ ہم مل رہے ہیں آپ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے بجھے اس موقع میں دعوت دے آپ کا میں ناظرین یقین جانیے کہ ہمارے جتنے بھی گیس ٹیس پلیٹ فارم پہ آتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت کچھ شارٹ نوٹس ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں مگر مجھے پتا ہے یہ لوگ اتنے ٹیلنٹیڈ ہیں کہ شارٹ نوٹس پہ بھی جو ہے وہ مایوس نہیں کرتے ہیں اور ہماری پروگرام کی ہماری محفل کی زینت بنتے ہیں تو ہم جو ہیں اپنے اس ایجشن کو آگے لے کر چلتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیر سے محضوظ ہو رہے ہیں ہماری بیٹیاں ماشاءاللہ سے لیسٹر سے ریزی سسٹر اس محفل میں شامل ہیں اور اپنی بہت ہی پرخلوس آواز سے اور بہت ہی عقیدت کے ساتھ وہ اس محفل کو رونق بخش رہی ہیں تو ہم کہتے ہیں اور اگر منقبت کیونکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ سے اوورسیز گیسٹ بھی آج موجود ہیں اسلام آباد اور کراچی سے تو ہم ان کو بھی سنیں گے مگر چونکہ آپ کو بھی جلدی جانا ہے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو سنا جائے تو بسم اللہ اللہ صلی اللہ محمد و لیمحمد و عجیل فرج زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے زینب علی کی خون کی طہارت کا نام ہے زینب زینب علی کی خون کی طہارت کا نام ہے زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے مان 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 ام نام شاہ میں پوری ہے کربلا زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا قرآن حسن پایا ہے ان کے بیان سے آئین علی کے گھر میں بھریان بان سے زہرہ کے دب دبے سے پیمبر کی شان سے اتری کتاب حق کی طرح آسمان سے آئین دا کے دین کی قسمت سور گئی قرآن کی گھر میں نہج بلاغا اتر گئی قرآن کی گھر میں نہج بلاغا اتر گئی زینب حسین کے لیے الفت کی انتہا ایک دوسرے سے رہ نہیں سکتے کبھی جدا اس راز سے تھا خالق اکبر جو آشنا اس نے صدای کن سے بھی پہلے یہ تیہ کیا نور نظر جہاں ہے وہی نور این ہو زینب اگر بہن ہو تو بھائی حسین ہو زینب اگر بہن ہو تو بھائی حسین ہو نوکے سے ناپکاری قرآن سے پوچھ لو زینب کی عظمتیں شہ مردان سے پوچھ لو شک ہو اگر تو فخر رسولہ سے پوچھ لو پھر بھی یقین آئے تو یزدہ سے پوچھ لو احسان دو جہاں پہ ہے بنتِ بطول کا زینب کے دم سے باقی ہے کلمہ رسول کا زینب کے دم سے باقی ہے کلمہ رسول کا زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے اللہم سلام محمد و عالم محمد و اچھل فرجم بہتی بہتری ماشاءاللہ سے آپ لوگ نے میرا خواہ سے آپ لوگ کو جانا بھی ہے تو میں چاہوں گی کہ ایک اور منقبت اگر مولا علی کی شان میں کیونکہ جنب فاطمہ کی ولادت کا دن ہے تو ہم چاہیں گے کہ مولا علی کی شان میں بھی آپ ایک منقبت سنائیے اللہم سلام محمد و لی محمد و اچھل فرجم تو علی کی کرتا ہے ہم سری تو علی کی کرتا ہے ہم سری یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے تجھ میں علی کی بلا نہیں تجھ میں علی کی بلا نہیں تیرے بندگی بھی فضول ہے تو علی کی کرتا ہے ہم سری یہ جو کر رہا ہے تو ساختیاں میرے دہ پیار کا ہے یہ انتہاں تجھے طاقت پر بھی سکون نہیں مجھے دار پر بھی ملی اماں میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں میں عدو کو کیوں نہ عدو کہوں میری زندگی کا اصول ہے میری زندگی کا اصول ہے میں مروں تو لب پہ ہو یا علی میں مروں تو لب پہ ہو یا علی مجھے ایسا مر نہ قبول ہے تو علی کی کرتا ہے ہم سری تو علی کی کرتا ہے ہم سری وہ علی جو نعرہ انمہ وہ علی جو حاصل کل کفا اسے کیا کہوں تو خود بتا چلو تجھے پہ چھوڑا یہ فیصلہ جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ جسے حق نے بخشا ہے مرتبہ جو عزل سے شعر بطول ہے جہاں جا گتا تو امام تھا کبھی سو گیا تو رسول ہے تو علی کی کہتا ہے ہم سری تو علی کی کہتا ہے ہم سری سلامت اللہ 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 سلامت اللہ ترجمات کلام آپ کو دین اور دنیا دونوں میں سکس نصیب ہوگا شرکت آپ کے کرنے کا جی ناظرین ہم پروگرام کو آگے لے کے ڈاتے ہیں اور بہت ہی بہترین طریقے سے ماشاءاللہ سے سسٹر ریزز نے آج کے پروگرام میں محفل کو چار چاند لگائیں ہیں اور ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمیں اسلام آباد کراچی سے بھی ہماری جو بہنیں ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گی تو اسلام آباد سے ہمیں سسٹرز نے جوائن کیا ہے کہ جو اپنی بہتی پرخلوس آواز میں نظران ہے عقیدت جنب فاطمہ صلی اللہ علیہہ کے اس جشن کے سلسلے میں پیش کریں گی تو انشاءاللہ ہم اسلام آباد کو جوائن کرتے ہیں جو پوچھے کہ کیا ہے فاطمہ گرم کی انتہا ہے فاطمہ ہجاب کے بری آئی ہے کسی کو قبر ساری ہے کہ پردہ خدا ہے فاطمہ جو پوچھے کہ کیا ہے فاطمہ وہ شامل درود ہے وہ داخل درود ہے وہ منزل درود ہے وہ شامل درود ہے وہ حاصل درود ہے وہ حامل درود ہے کہ مرکز قصہ ہے فاطمہ جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ کرم کی انتہا ہے فاطمہ آیاں ہے وہ نہاں ہے وہ زمین ہے وہ وقاں ہے وہ صدائے کن فکاں ہے وہ جہاں خدا ہے وہ زمین ہے آیاں لیلت القدر کا ترجمہ فاطمہ لیلت القدر کا ترجمہ فاطمہ لا فتا کے خدا لا فتا کے خدا کا پتہ فاطمہ لیلت القدر کا ترجمہ فاطمہ امبیاء کے ہے مشکل کشا مرتزا امبیاء کے ہے مشکل کشا مرتزا مرتزا کی ہے مشکل کشا فاطمہ لیلت القدر کا ترجمہ فاطمہ یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں کن کا مطلب ہے کیا کن کا مطلب ہے کیا فاطمہ فاطمہ لیلت القدر کا ترجمہ فاطمہ تیری فضا کی دہلیز سے مانگ کر تیری فضا کی دہلیز سے مانگ کر موجزے لے گئے امبیاء فاطمہ لیلت القدر کا ترجمہ فاطمہ جب بھی میراج کی دل میں خواہش ہوئی جب بھی میراج کی دل میں خواہش ہوئی تیرے گھر آ گئے مصطفی فاطمہ لیلت قدر کا ترجمہ فاطمہ تم بھی پردے میں تھی کچھ تو واضح کرو تم بھی پردے میں تھی کچھ تو واضح کرو اور میراج میں کیا ہوا فاطمہ لیلت قدر کا ترجمہ فاطمہ لیلت قدر کا ترجمہ فاطمہ ماشاءاللہ جزاکاللہ خیر بہت خوبصورت آواز میں سسٹر عباس فرانگ کراچی انہوں نے نظران عقیدت پیش کیا اس مقصوص جشن کے حوالے سے خداوند کریم سسٹر اسلامباد کی اور کراچی کی سسٹر عباس کو توفیقات میں اضافہ فرمائے اور دین و دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا کرے جیسے کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سسٹر سیارہ نے ہمیں جوائن کیا تھا اور یہ ہماری برمینگم کی شائرہ ہے ماشاءاللہ سے اور بہت ہی خوبصورت شائری کرتی ہیں تو اب انشاءاللہ ہم انس کی جو ہے وہ شائری کو سنیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی سسٹر عباس کے طرف جائیں گے ان کے ہدایت کیچن میں کہ وہ جو ہیں وہ ان کی جو ڈش ہے آج سوئی ڈش تیار ہوئی ہے کیونکہ اس مل تو ہمیں بہت ہی بہترین آنی شروع ہو گئی ہے تو سسٹر سیارہ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام کو جوائن کرنے کا اور ماشاءاللہ سے آپ شائرہ ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھیں گی کہ شائری میں آپ کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ اہلِ بیتِ اتھار کے حوالے سے آپ زیادہ کرتی ہیں شائری یا پھر آپ جنرل آپ کے ٹاپکس بھی آپ کی شائری میں شامل ہوتے ہیں اللہ علیکم السلام میں فرد بہن شائری کا جب میں نے لکھنا شروع کیا تو ظاہر ہے جو عام ٹاپک تھی عام ان پہ لکھا زیادہ تر جن چیزوں نے کیونکہ میں اس پیشے سے تلک رہا ہے کہ لوگوں ان سے بہت واسطہ رہا ہے تو جو چیزیں جو درد جو تکلیف لوگوں کی میں نے محسوس کی ان مضوع پہ لکھا ہے تو زیادہ تر وہی ہیں جو ہمارے معاشرے میں مشکلات ہیں ان پہ اور پھر ہشتہ ہشتہ رخ میرا مذہبی شائری کے طرف بھی ہوا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ دونوں مذہب پہ ساتھ ساتھ ہی لکھ رہے ہیں ظاہر اگر اہلِ بیتِ اتھار کے حوالے سے اگر شائری کے اندر وہ انصر شامل نہ ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ شائری کو شاید کمال نہیں ملتا اور دوری رہ جاتی ہے کیونکہ ان کا درد ان کی جو تکالیف تھی وہ تو ظاہرہ روش پڑتی ہیں بے شکل ہماری انسانوں کی وہ کتنے بھی مسائل ہو جائیں کتنے بھی مشکلات ہو جائیں اس درجے پہ کبھی نہیں پہت سکتے ان کی مشکلات مرہم کی صورت میں مرہم کی صورت میں تو جو مجھے سکون مذہبی شائری لکھ کے ہوا ہے ظاہرہ وہ دوسری شائری میں بھی وہ بھی خدمت ہوتا ہے خدمت خلق ہے تو آپ کرتے ہو لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا مذہب کے بارے میں پھر ایکسپلور کرتے ہو جاننا چاہتے ہو تب ہی لکھ سکتے ہو نا نالج بھی ہاں گین کرتے ہو تو آپ پر نالج گین کرتے ہو اور پھر یہ آپ لوگوں کی صحبت کا بھی اثر ہے میں کہوں گی نبی اللہ کا اور آپ کا جن کے پروگرام میں میں آتی رہی ہوں اور پھر جیسے جیسے مذہب ہوا اس کے مطابق لکھ تو میں آپ لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں ہدایہ ٹی وی کا پلیٹ فارم ہے جو کہ ماشاء اللہ سے سب کو پروائیٹ کرتا ہے ایک کمفرٹ زون اور اس کے بعد ہم لوگ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم لوگوں کو ٹیلنٹ دیا ہے ہم کوشش کرتے ہیں حت الامکان کے اس کو جو ہے وہ یوز کریں اور خود بھی استفادہ حاصل کریں اور ہمارے ویورز بھی اسے استفادہ حاصل کریں ہمارے ساتھ ایک کولر ہے ان کی کول ریسیف کرنے کے بعد پھر میں آپ کی اشاہری کی طرف ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم میں سمیاء بات کر رہی ہوں اوکسفرٹ سے آپ کو فریت آنٹی دیکھتے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے بہت سبردست پروڑیم ہے یہاں پر کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے اس لئے آج سے آپ کو اس کی جہادی اندر بیٹھے یہاں پر اس ٹوم آس کے باوجود جناب سیدہ کا جشن منا رہے ہیں بس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی بی بی کی ولازت کا بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ امیجن کیا جائے جناب خدیجت القدرہ کی ہیلپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے جناب مریم اور جناب سارا کو بھیجا تھا بلکہ آپ اگر ایکسپلین کریں اور بھی جسے اچھا ہوگا جی اگر امیجن کیا جائے کہ وہ کس طریقے سے جناب سیدہ کی ولادت ہوئی اور کسنا زبردست اللہ کی طرف سے پروٹو کال دیا گیا سبحان اللہ تو وہی بس آج کے دن کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ کسنا خاص دن ہیں آج بے شک بے شک اور بس دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ آپ کی فون کال کا یقین جانی ہے جب ہمارے ویورز کال کرتے ہیں تو ہمیں بہت ہی حوصلہ افضائی ہماری ہوتی بہت اچھا لگتا ہے اور ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ایک ریسپونس جو ملتا ہے اس سے لگتا ہے کہ چلے ہم جو بھی انپوٹ اپنا ڈال لیں جو تھوڑی بہت ایفرٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگ ان تک میسج جو ہے وہ پہنچ رہا ہے کسی نہ کسی صورت میں بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور جی سیسٹر سے یا رب ہم چاہیں گے کہ آج کے اس جشن کے حوالے سے جناب فاطمہ کی ولادت کے حوالے سے جو آپ اظہار عقیدت ہے اس کو پیش کریں شکریہ سب سے پہلے میں ایک چھوٹا سا قطعہ پیش کروں گی جو اس حضرت فاطمہ ظاہرہ کی ولادت سے پہلے تھوڑا سا سما باندھوں اور پھر میں حضرت رسول اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہے ان کی ایک نات پیش کروں گے اور پھر اپنے بی بی کی حضور عقیدت کا حضرت تو یہ قطعز کیا ہے کہ یہ ارض و سما بنانے سے پہلے یہ ارض و سما بنانے سے پہلے سورج و چاند بنانے سے پہلے سمندر اور دریا بنانے سے پہلے کائنات کا ہر ذرہ بنانے سے پہلے خالق نے نور محمد کیا تھا تو اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چاند الفاظ پیش کروں گی کہ جشنے ملادِ دخترِ مصطفیٰ منانے آئے ہیں جشنے ملادِ دخترِ مصطفیٰ منانے آئے ہیں شماع عقیدت محمد جلانے آئے ہیں اور جس نے کی حیات بسر بقائے اسلام کی خاطر جس نے کی حیات بسر بقائے اسلام کی خاطر رسمِ وفا ہم ان سے نبانے آئے ہیں سبحان اللہ میرا گلہ ذرا خراب ہے کوئی بات نہیں مگر تو مدد رکھتے ہیں رسول کے گھرانے سے مدد رکھتے ہیں رسول کے گھرانے سے حق بات سب کو سنانے آئے ہیں نہیں آئے ہیں بے شک جس نے بکشی سنت و شریعت ورسے میں جس نے بکشی سنت و شریعت ورسے میں اس کے لئے شکر کے چند بول کہنے آئے ہیں دیکھویں اور آخری شعر پیش کیا ہے کہ وراستِ نبی فقط قرآن اور اہلِ بیت بے شک نوڑا وراستِ نبی فقط قرآن اور اہلِ بیت نیرنات اسرابر کی سنانے آئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب تو اب میں اپنی بی بی کی شان میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ زبان مجھ نہ چیز کی اور ذکرِ فاطمہ آہا آہا زبان مجھ نہ چیز کی اور ذکرِ فاطمہ پہچان تیری ہے آیائِ تطہیر فاطمہ تیرے گھر پہ بیجتے ہیں ملائکہ السلام تیرے گھر پہ بیجتے ہیں ملائکہ سلام روزانہ بھیجتے تھے خودشاہ انبیاء سلام بے شک ہر روز دروازے پی آکے سلام کیا گیا بے کل بے کل جس کو بعد میں جلایا گیا بے شک تیرے استقبال کو کھڑے ہوتے تھے مصطفیٰ بے شک تیرے استقبال کو کھڑے ہوتے تھے مصطفیٰ بیٹی سے شفقت قاسلی کا بتا گئے مصطفیٰ بے شک بزو تم یہ ساری چیزیں ہمارے فالو کرنے کیلئے تھیں جو انہوں نے کی بے کل اگلا شیر ارز کیا ہے کہ بچاتے تھے اپنی چادر دختر کے واسطے بچاتے تھے اپنی چادر دختر کے واسطے کرتے تھے جان اسار گوش آئے جگر کے واسطے اور میں نہ تو مشکت سے رہی اپنا گھر سنبھال تھی یہ ہماری بیبی کی شان تھی کہ اپنی زندگی میں بھی بہت چورو جفا سے کام ہوں پہ ہوئے میں نہ تو مشکت سے رہی اپنا گھر سنبھال تھی چکی پیس پیس کر رہی اپنے بچوں کو پھالتی مثالی تیری ذات اور ہی جات ہے مثالی تیری ذات اور ہی جات ہے تو پیکرے وفا اور مجموعہ اے صفات ہے سبحان اللہ مثالی تیری ذات اور ہی جات ہے تو پیکرے وفا اور مجموعہ اے ہی جات ہے اور آخری شعر ارز کیا ہے کہ مومنوں چار عورتوں کا افضل مقام ہے ابھی بچوں نے بھی اس کا ذکر کیا تو مومنوں چار عورتوں کا افضل مقام ہے آسیہ مریم ختیجہ اور فاطمہ کو سلام ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ ہم اور بھی آپ سے کریں گے ہم جاتے ہیں سسٹر رباب کی طرف کہ کہاں تک ان کی ڈش جو ہے وہ پریپیشن کے کس حصے میں ہے اس وقت تو سسٹر رباب آپ ذرا ڈش کے حوالے سے بتائیے میں خاصے کوئی کال بھی ہے اگر آپ کال بھی لے لیں میری ڈش جو ہے وہ چودے پہ چڑی ہوئی ہے اور اسی انتظار میں ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے گجریلا ہے اور گجریلا ہماری جمائیں بنایا کرتی تھی تو وہ رات کو اکثر بنایا کرتی تھی تو جو ہے وہ وہ ایسے ہے کہ میں نے جو گاجروں کا گریٹ کیا ہے ان کو ڈال دیا تھا اور اس کو جو ہے دیسی گھی میں جو ہے وہ میں نے ان کو بنایا ہے گاجریں ڈال دی تھی پھر دودھ ڈالا ہے اور پھر اس کو جو ہے میں نے کنڈنس میل کے ساتھ جو ہے وہ شامل کیا فون کول بھی ساتھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون اور کہاں سے ہمیں یاد کر رہے ہیں ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم میرا حیالہ کول جو ہے وہ ڈراؤپ ہو گئی ہے چلیں کوئی بات نہیں ہے ہمارا گجریلا جو ہے وہ بن رہا ہے اور ماشاءاللہ سے بلکل ہی کیا کہتے ہیں تیاری کے جو آخری مرحلے ہیں اس میں ہم لوگ شامل ہو چکے ہیں میں نے کیا تھا کہ دیسی گھیر ڈالا تھا اس کو تھوڑا سا گرم کر کے تو اس کے اندر میں نے جو گاجر ہے وہ ڈال دی تھی جو میں نے جو ہے شریڈ کی ہوئی تھی آپ اس کو جو ہے ایسا کریں کہ تھوڑا سا گاجر کو تھوڑا سا گھی میں جب آپ اس کو بھون لیں تو پھر آپ دودھ جو ہے وہ ڈال لیں فرش دودھ میں نے ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے کنڈنس ملک ڈال دیا تھا پھر فرش کریم میں نے ڈال دی تھی شگر اس کے ساتھ میں نے ایڈ کیا دی تھی کیونکہ یہ ساری چیزیں جو پانی چھوڑتی ہیں پانی کے ہی ساب سے کیونکہ چھوڑ دیں ڈھک کے تاکہ اچھی طرح سے گاجر جب گل جائے تو آپ اس کو مکس کریں پھر میں نے اس کے اندر علاچی جو ہے سبز علاچی اس کے دانے ڈالے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کا جو پاوڈر ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس ابھی یہاں پہ جو ڈرائیڈ ملک ہے جو سوکا دودھ ہوتا ہے وہ ہم کھوئی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو کھویا کیونکہ فریش ہمیشہ میں بناتی ہوں لیکن آج جو ہے وہ کچھ میں گھر پہ بھی چھوڑ آئی ہوں اور ساتھ نہیں لے کے آئی لیکن اس کا جب ڈرائیڈ ملک پاوڈر ہم اس کے اوپر ڈالتے ہیں تو وہ کھویا سا بن جاتا کیونکہ جب وہ تھوڑا سا ڈرائی ہوتا ہے تو وہ ایک کھوئی کی شکل ہمیں دیتا ہے تو ڈرائیڈ فروٹ جو ہے وہ آپ اپنی پسند کے ڈال لیں آپ اس میں کشمش ڈالیں آپ اس میں پستے ڈالیں آپ اس میں بادام ڈالیں اس میں اکھروٹ ڈالیں آپ اس میں جو ہے ڈرائیڈ جو پینٹ ہوتے ہیں مجھے وہ بہت زیادہ لذیذ لگتے ہیں کیونکہ جب میٹھا اور نمک کا کمبینیشن بنتا ہے تو پھر وہ جو ڈیش ہے اس کی لذت کچھ اور ہی بن جاتی ہے تو میں زیادہ جو اکھروٹ اور ڈرائیڈ جو پینٹس ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ گرینٹ کر لیتے ہیں تو پھر کیونکہ بچے نہیں کھاتے وہ تو ویسے بھی نکھاتے لیکن ہم لوگ پھر ان کو جو ہے اس کے ساتھ ڈیش آؤٹ کر کے تو پریزنٹ کرتے ہیں ساتھ میں چاندی کے برگ کے ساتھ تو یہ سب آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے تو ماشاءاللہ سے سب کی فون کالز آ رہی ہیں سب ہی اپنے گھروں میں جو ہیں وہ مصروف ہیں تو ہم بھی یہاں پہ مصروف ہیں تو انشاءاللہ ملیں گے آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد ناظرین پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ کراچی سے زاکرہ پہلے اچھا ہمارے پاس کالر ہے ان کی کال لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ان کی طرف جاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ میخہ سے ڈراؤپ ہو گئی ہے چلیں ہم جاتے ہیں سخت کراچی میں سسٹر رزوانہ اسد جو زاکرہ اہلِ بید بھی ہیں انہوں نے ہم کو جوائن کیا ہے اور انشاءاللہ ان کی گفتگو سے ہم جو ہیں مستفید ہوتے ہیں جی سسٹر رزوانہ اسد امہ بات فقد قال اللہ تعالیٰ و تبارکا فی کتابه المجید وفرقاله الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا تَيْنَكَلْكَوْسَرْ فَسَلْلِ لِرَبِّكَوْنْهَرْ اِنَّ اَشْعَنِ اَقَحُوَ الْاَبْجَرْ تمام تعریف اور حمد و سنہ اُز ذاتِ واجب کو سزاوار جو لائقِ حمد و ستائش و سفاس ہے اور درود و سلام محمد اور عالی محمد کے لئے مقصود سب سے پہلے تمہیں ہیداری ٹی وی کی بے انتہا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے پاکستان سے اس جشن میں شرکت کا موقع پر آمکیا خدا سے میری دعا ہے کہ جس طرح اہلِ بیتِ اتھار کے اقوال ان کی سیرت ان کا کردار تبلیغِ دین کے سلسلے میں جو کوششیں اور کابشیں آپ تمام لوگوں کی ہیں جس طریقے سے آپ لوگ اس تعلیمات اہلِ بیتِ اتھار کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں خدا سے دعا ہے کہ حجتِ خدا امامِ زمان آپ کی نصرت اور تائید کروائیں اس کے بعد ہم تحنیت پیش کریں گے تمام قوم کو تمام بلد کو بالخصوص وقت کے امام امامِ زمان عجل اللہ تعالی فرع و شریف کو شہزادیِ کونین جنابِ فاطفا دوستہر صلی اللہ کی بلادت بسعادت کی سلسلے ناظرین جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی دن کی کسی بھی ایام کی اہمیت اور پفادیت شخصیت سے منصوب ہوا کرتی ہے مربوط ہوا کرتی ہے اسی طرح یہ جو روز ہیں یہ جو ایام ہیں ان کی اہمیت اور پفادیت بھی اسی لئے اتنی زیادہ ہے کہ یہ منصوب ہیں شہزادی کونین کی بلادت سے اور ایسی محافل ایسے جشن یوں سمجھ لیجئے کہ ان نہروں کی معاند ہوتے ہیں جو انسان کے فکر کے گلستان کو سیراب کرتی ہیں جیسا کہ میرے چھتے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے آپ فرماتے ہیں نا انہا حدیثنا یویو القلوب بے شک ہماری باتیں ہمارے اذکار ہماری حدیثیں تمہارے دنوں کو زندہ کرتی ہیں فاطمہ شناسی ایک اتنا بڑا عنوان ہے اور خدا کا شکر ہے کہ جس طریقے سے شہزادی کونین کی سیرت کے متعدد پہلو آپ کے سامنے روشن کیے جاتے ہیں ہم اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں ہم اپنی روحوں کو زندہ کرتے ہیں ہم اپنے امن کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں خدا نے مجھے بھی موقع فرام کیا کہ میں آپ کے سامنے اس بہترین دن کے حوالے سے اپنے پیغام کو آپ تک پہنچا سکوں سیرت جناب پاتمہ زہرہ اور ہمارے قردار حضرزان محترم متعدد پہلو ہیں بی بی کی سیرت پاک کے آپ کا افت و پاک دامنی دیکھ لیجئے وقار نسوان دیکھ لیجئے کمال عیسار دیکھئے کمال استغناء دیکھئے شوہر نامدار کے سلسلے میں ان کا معامل و مددگار ہونا دیکھئے غرس کے شہزادی کا کوئی بھی زندگی کا پہلو اٹھا کر دیکھ لیں وہ ہمارے لیے ایک مثال رکھتا ہے ایک سیرت کا پہلو رکھتا ہے ایک بہتری نظیم و شان کردار ہے ایک اپورچنیٹی ہے ہمارے لیے عزیزان محترم کہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق اٹھال کر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کر سکیں ظاہر ہے کہ اتنے قلیل وقت میں اس موقع پر گفتگو کرنا یوں سمجھ لیجئے کہ سمندل کو پوزے میں بند کرنے کے مطرح دیتے ہیں تو یہاں میں شہزادی کونین کی شفاعت کے سلسلے میں ایک حدیث معصوم آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہوں گی جیسا کہ آپ تو امام لوگ جانتے ہیں کہ جب اس دنیا میں شہزادی کونین کا اقت ہوا ہے مولا کائنات کے ساتھ اور حق مہر کے سلسلے میں بابا کی اور بی بی کی گرتبو ہوئی ہے آپ نے کیا فرمایا آپ فرماتی تھی بابا جان میں چاہتی ہوں کہ میرا حق مہر عام عورتوں سے مختلف ہو جو درہم و دینار میں نہ ہو بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے حق مہر کے طور پر یہ عزاز عطا فرمائیں کہ میں آپ کی امت کے گنہگار افراد کی شفاعت کا سامان کروں یقینا خدا کی طرف سے کیونکہ شہزادی کونین کی ذات گرامی فروردگار عالم صفات خداوندی صفات جوالیہ جتنی بھی خدای بزر ببرتر کی صفات جوالیہ ہیں ان کا مرکز شہزادی کونین کی ذات گرامی ہے کوئی بھی شخص اگر بیوی کے شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے بندگی کے سفر کو تیر کرنا چاہے گا تو جلد از جلد قرب خدا نصیب ہو جائے یہاں پر محمد جنب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان شفاعت کے سلسلے میں آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہوں گی کیونکہ میں نے آپ کے سامنے جیسے عرض کیا کہ یہ ایام یہ محافل یہ جشن ایک اپورچنیٹی ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کیسے بہتر بنانے کی کوشش کریں شفاعت کے سلسلے میں میرے مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بستورہ بھی یہ چاہتی ہے کون ہے دنیا میں ایسا کون ہے اہل بیت کا چاہنے والا کون ہے وہ عورت جو نہ چاہے کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس سے حاصل ہو جائے یہاں مولا ہماری اس مشکل کو آسان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اسے سیدہ کونین کی شفاعت نصیب ہو جائے تو ان چیزوں پر عمل کریں پہلی چیز کیا ہے یہ پیغام جناب رسول خدا پیغام جناب سیدہ بی بی کی ولادت کے حوالے سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ پانچ وقت کی نماز کو نماز پنجانہ کو باقائدگی سے وقت پر ادا کریں دوسری چیز رمضان المبارک کے روزے رکھیں تیسری چیز استدعات رکھتے ہوئے بیت اللہ کا حج کرے چوتھی چیز اپنے مال پر زکاة کو ادا کرے پانچویں چیز اپنے شوہر کی اطاعت گزاری کرے بہترین شہرداری کرے اور چھتی چیز مولا فرماتے ہیں جناب رسول خدا کہ میرے بعد علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرے اس کا اقرار کرے اگر کسی نے ان باتوں پر عمل کیا تو اسے یقیناً میری بیٹی کی شفاعت نصیب ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہوئی عزیزان مطرم شہزادی یہ کون ہے ان کی وہ ہستی جن کے لئے زمانے کی امام ارشاد فرمان رہی ہے نَحْنُ حُجَّتُ اللَّهِ الْاَلْقَلْ ہم اللہ کی طرف سے تمام مخلوقاتِ الٰہی پر حُجَّت ہے لیکن دوسرا جملہ کیا ہے وَفَاطِمَةُ حُجَّتُ وَلَيْنَا مگر ہماری جدہ ہماری ماں فاطمہ زہرہ ہم پر حُجَّت ہے سوچئے شہزادی کی صیرت شہزادی کا کردار شہزادی کی عظمت ان کی جلالت ان کا اختیار ان کی بلندی کتنی وسطے رکھتی ہے عزیزان مطرم کیا عرص کرون کی فضیلتوں کے باب میں کہ آپ وہ ہیں جن کے مربی جناب رسول خدا ہیں آپ وہ ہیں جن کا باطن شب قدر آپ وہ ہیں جن کی حقیقت جنتی حل ہے وہ شہزادی کونین جن کا نور مسجود ملائک ہے جن کی تصویح سبحان اللہ کیا تصویح کا ذکر جن کی تصویح افضل درین عبادت ہے جن کا صحیفہ آئمہ کا خزانہ ہے جن کی عبادت معجبِ لذتِ ملائک ہے یہ وہ بی بی ہے جن کے حمدم جبرائیلِ آمی ہے جن کی چھت عرشِ الہی ہے جن کا ساقی رب رزل جلالِ وَلِقْرَام ہے آپ کی فضیلتوں کے باب میں کیا کہوں مگر بی بی کی ولادت اور بی بی کی مختصر سے زندگی کے سے جو ہمیں پیغامات حاصل ہوتے ہیں یہ تو متعدد پیغامات ہیں لیکن یہاں ایک تو پیغام یہ دینا چاہوں گی کہ ہمیں اپنی سٹرنٹ تصویح فاطمہ ظاہرہ کو بنانا چاہیے اپنی سپیرچولیٹی کے لیے اپنی روحانیت کو اضافہ کر دینے کے لیے اپنی فزیکل سٹرنٹ کو بڑھانے کے لیے کیونکہ شہزادی کو بھی جہاں خستگی محسوس ہوئی تھی وہ خادمہ کے لیے اپنے بابا کے پاس گئی تھی اور بابا نے کیا تفرمایا تھا تصویح فاطمہ ظاہرہ کا تغفہ تفرمایا تھا دوسرا بی بی کی قلیل ترین زندگی سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف آپ کو بابا نے امی ابیہا کہا اپنے باب کی ماں اور دوسری طرف فرمانے امیر المؤمنین ہے یعنی اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار یہ کیا وجہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ بی بی نے اپنے زندگی کے ہر دور میں کہیں تحفظ نبوت کرتی ہوئے بی بی نظر آئی ہیں کہیں تحفظ بلائت کرتی ہوئے نظر آئی ہیں اور بس یہ پیغام کہ شہزادی کونین کی صیرت ہمیں بتاتی ہے کہ مشکل ترین ادوار میں راہ مستقیم کی تشخیص کیسے کرنی ہے راہ مستقیم پر قیام کیسے کرنا ہے اور راہ مستقیم پر قیام کی سلسلے میں اقدامات کیسے کرتے ہیں یہاں پر اپنی گفتگو کو تمام کروں گی درود پاک شہزادی کونین کی صدیت مبارکہ پر بھیجتے ہوئے اللہم سولی علی فاطمتا وعبیہا ومعلیہا وبنیہا والسر المستعضی فیہا بے عدد ما آہاتا بھی سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت اور جامع گفتگو سسٹر رزوانہ اصد صاحبہ میں آپ کی تہدیل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی کراچی سے اور اپنا قیمتی وقت میں سے کچھ وقت آپ نے ہدایہ ٹی وی کو بھی دیا اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے بہت شکریہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کے خدمات جو ہیں وہ حاصل کرتے رہیں گے اب ہم چلتے ہیں اپنی سسٹر سیارہ کی طرف کہ ان کا کلام سنتے ہیں جو انہوں نے کر رہا تھی آج اس پروگرام کے لیے مخصوص جو ہیں وہ ماشاءاللہ اللہ کی عطا ان پر ہوئی ہے اور جی سسٹر سیارہ شکریہ فردت بہن تو اب میں اپنی شہزادی کنین کے حضور حدیعہ کی عدد پیش کرتی ہوں برشان کہ انسانیت کا بلند میار ہزارہ انسانیت کا بلند میار ہزارہ دین اسلام کی میمار ہزارہ بے شک گیارہ اس کی اولاد سے ہیں قیمتی گوھر آہا سبحان اللہ گیارہ اس کی اولاد سے ہیں قیمتی گوھر ان سب میں روشن درے شہوار ہزارہ سبحان اللہ گیارہ اس کی اولاد سے ہیں قیمتی گوھر ان سب میں روشن درے شہوار ہزارہ علی اصغر علی اکبر اور قاسم سے جانیزار علی اصغر علی اکبر اور قاسم سے جانیزار ایسے شجاہ بیٹوں کی سالار ہے زہرہ ایسے شجاہ بیٹوں کی سالار ہے زہرہ اور اگلا شیر پیش کرتی ہوں کہ دکھ بری زیست کے تپش زدہ سہراؤں میں اپنے حسینیوں سے وفا کی طلب گار ہے زہرہ دکھ بری زیست کے تپش زدہ سہراؤں میں اپنے حسینیوں سے وفا کی طلب گار ہے زہرہ اور شیر ارز کرتی ہوں کہ اس سے بڑا رتبہ بھلا کیا ہوگا اس سے بڑا رتبہ بھلا کیا ہوگا جنت میں عورتوں کی سردار سے زہرہ ہماری شفائد وہی کریں گی اور اگلا شیر ہے کہ ایک باق کی ملکیت چیمانی دارت ایک باق کی ملکیت چیمانی دارت فدکیا پوری کائنات کی حق دار ہزارہ سبحان اللہ بہت خوب اور میری بی بی جن کا لباس جنت سے آئے بے شک فرشتے لے کر آئے انہیں کس چیز کی کمی رہی بے شک اور آخری شیر پیش کرتی ہوں کہ کچھ لوگ خود کو سمجھ بیٹھے تھے خدا کچھ لوگ خود کو سمجھ بیٹھے تھے خدا ان جیسوں کی بھی سرکار ہے زہرہ سبحان اللہ انسانیت کا بلانت میار ہے زہرہ دین اسلام کی میمار ہے زہرہ شک بہت خوب شکریہ آپ نے مجھے بہت دیا جو جذبات اور احساسات کا آپ نے اپنی شاعری میں سمویا ہے وہ ماشاءاللہ سے اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اسی طریقے سے آپ ہماری ہدایہ ٹی وی کی زینت اور رونک رہے اور جی ناظرین ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتامی مراحل پر ہے اور بس فائیس منٹ رہ گئے اور سسٹر رباب اب آپ اپنی جو ہے وہ ڈیش آؤٹ کرنے کا میں لے کے وہاں پہ آجوں جی بہتکل تشریف لیایی ہے آپ اپنی ڈیش لے کر بس میرا ڈیش جو ہے بلکل کمپلیٹ ہے تو میں ابھی ڈیش آؤٹ کرتی ہوں بہت ہی کلرفل اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے بہت ٹیمٹنگ ایم شور اس کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ جو بھی غزہ آپ خلوص سے اخلاص کے ساتھ بناتے ہیں تو اس کا مزہ الگ ہوتا ہے تو سسٹر سیارہ آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن ان کرنے کا اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور جب تک کہ سسٹر رباب جو ہے وہ اپنی ڈیش لے کر آتی ہیں میں کہوں گی سلامباز سے جو ہماری ریشائٹر ہیں اگر کہ ان کا ایک اور کلام ہم سن لیں تو پھر انشاءاللہ سسٹر رباب بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں گی تیری صدقے میں ظاہرہ ہو رہا ہے خدا کو جو بھی سجدہ وہ رہا ہے تیری صدقے میں ظاہرہ ہو رہا ہے تیری چادر کے سائے میں بی بی تیری چادر کے سائے میں بی بی خدا والوں کا جلسہ ہو رہا ہے تیری صدقے میں ظاہرہ ہو رہا ہے خوبصورت کلام چوس کیا ہے اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اسی طریقے سے اہلِ بیتِ اتھار ایک ذکر جو ہے وہ درہمِ سخانے جس کی جو استطاعت ہے جس طریقے سے وہ پیغامِ حق کو جو اپنے کردار میں جذب کرتا ہے اور دوسروں تک اس پیغامِ حق کو پہنچاتا ہے آج کے اس جشن کے طفیل میں دعا گو ہوں اپنے تمام ویورز کے لیے کہ پالنے والے آئیے سسٹر رباب آئیے تشریف لائیے کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان جشن کی برکت سے جنابِ فاطمہ صلی اللہ علیہ کی ولادت بسعادت جو کہ حقیقتاً اس کائنات کے لیے بہت بڑی اللہ سبحانہ وتعالی کی عطا ہے اگر جنابِ فاطمہ صلی اللہ علیہ کی شخصیت نہ ہوتی تو حقیقتاً ہم اللہ کی معرفت سے محروم رہتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ناظرین بہت شکریہ آپ کا مسلسل دو گھنٹے سے آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں اور اس جشن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ ہم سسٹر رباب کی طرف جاتے ہیں کہ جو رزق ہم کھائیں وہ حلال کھائیں اور ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کا نسب العین بنا لیں کہ جنابِ فاطمہ صلی اللہ علیہ اہلِ بیتِ اتھار کے نقش قدم پر اپنی زندگی بسر کریں تاکہ کامیابی اور کامرانی ہمارے قدم چومیں جی سسٹر رباب محق بہت ہی بہترین ہے انشاءاللہ اللہ کرے تو جن کے لیے یہ نسبت جن کے آج جشن کے دی گئی ہے اور جن کے لیے ہم نے یہ ہدیہ کیا مولا قبول کرے اور اللہ کرے تو تیسٹ بھی اچھی ہوئی ہے تو آپ کھائیں گے تو پھر بتائیں گے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی آج اچھی ہم نے یہاں پر محفیل جو ہے وہ سجائی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہمارے جو مہمان تھے پاکستان سے یہاں سے لیسٹر سے جو بچیاں شامل ہوئی تھی بے شک اور انہوں نے اور با جی سیارہ آپ کا بھی بہت شکریہ وہاں پہ کچن میں لگی ہوئی تھی تو ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی شاعری ہوتی ہے اکثر ہم سنتے ہیں آپ کا شاعری میں ایک جان سی ہوتی ہے تو اللہ آپ کو مزید طفیقہ ہے آپ کی ذرا نواز یہ ہے ورنہ میرے پاس تو الفاظ نہیں ماشاءاللہ اتنی بڑی ہستیوں کی بے شک تعریف لکھنا کوئی آسان مات یہ میرا گجریلا تیار ہو گیا ریس بھی ہم نے بتا دی تھی اجازت لیتے ہیں آپ سے انشاءاللہ ضرور تو ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان